بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مارچ انیس سو چراسی کی دو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المدسر کی آیت تیتیس سے ہو رہا ہے سیون فور اوور دبل تھیل صاحب کا درس میں میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن کریم مخالفین قرآن سے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے اس غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوگا عذاب کا لفظ ہوتا ہے قرآن کریم میں میں کہا تھا کہ عذاب کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ذہن عام طور پر مرنے کے بعد جسے ہم قیامت وہاں کا دوزخ اسی عذاب کی طرف منتقل ہوتا ہے لیکن قیامت اور آخرت اور وہاں کے تمام تفصیلات جو قرآن نے دی ہیں اسے پر تو ہمارا ایمان ہے لیکن یہ نہیں کہ یہ نتائج جو ہیں غاد باطل نظام کے یہ صرف وہی آخرت میں جاگر مضموضت ہوتے ہیں اسی دنیا میں ہی وہ سامنے آجاتی ہیں اور یہ جو اس قرآن میں غلط نظام کی تباہییں سامنے آتی ہیں وہی چیز ہے جو دوسرے کو آگاہ کر سکتی ہیں اس قاتل سے کہ اگر ہم نے بھی اسی قسم کا نظام اپنے ہاں اختیار کیا تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا تو قرآن کریم صاحب کا اقوام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو تذکار ہے جو بیان کرتا ہے وہ ہر قوم کے تباہی کے بعد کہتا ہے یہ ہے یہ کچھ تاریخی واقعہ نہیں جو ہم نے بیان کیا ہے بلکہ یہ یہ ہے اس قوم نے اس قسم کا نظام اپنے ہاں قائم کیا اس کا یہ نتیجہ لکھنا اور وہ ایسا محسوس نتیجہ تھا کہ کہا یہ گیا کہ تم ان کی اجلی ہوئی بستیوں کے کھنڈ رات پر سے گزرتے ہو دن رات ان کی اینٹوں پر لکھی ہوئی ان کی تباہی کی داستان دیکھو فرق اتنا ہی ہے کہ عام دیکھنے والے صرف یہی کہیں گے کہ یہ فلان سال میں فلان سن میں فلان دور میں فلان قسم کی قوم تھی اس کا یہ انجام ہوا اور قرآن یہ کہہ گا کہ اس قوم نے اس قسم کا غلط نظام اپنے ہاں قائم کیا تھا اس لیے اس کا یہ نتیجہ نکلا قوم نوح قوم عاد قوم سمود قوم مدین فران کی قوم قوم سبا قرآن کریم میں آپ دیکھئے اسی دنیا میں ان کے انجام کی شہادات قرآن دے رہا ہے اور انہی سے یہ جو ان کے انجام ہے ان قوموں کا انہی سے ان موجودہ قوموں کو یا آنے والی قوموں کو وہ قیامت تک کے لیے یہ تو ذابطہ نصیت ہے ان کو یہ اگاہ کرتا ہے کہ تم دیکھو خود کہ اس قسم کے غلط نظام کا نتیجہ کیا نکلا تھا اور سوچو کہ یہ ایک ایسی بات نہیں کہ وہ ہنگامی اور اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا تھا بلکہ یہ ایک قانون مقافات عمل ہے کہ جس قسم کا کوئی نظام ہوتا ہے اس کے اسی قسم کے نتائج نکلتے ہیں اس میں نہ تو کسی جگہ کی قید ہوتی ہے نہ زمانے کی قید ہوتی ہے کہ فلان وقت تو اور فلان جگہ تو ہوا تھا اب نہیں ہوگا یہ قیامت تک ہر جگہ جہاں بھی یہ چیز ہوگی اچھا نظام قائم کیا جائے گا تو خوشگوار نتائج نکلیں گے غلط نظام ہوگا تو اس کا نریجہ تباہی ہوگا قرآن یہ چیز بتاتا ہے آخرت جو ہے وہاں جا کے جو چیز ہونے والی ہے ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن یہاں ان واقعات کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہر موجود قوم آنے والی قوم وہ دیکھ لے کہ اس قسم کے غلط نظام کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے یہ جو مقافات عمل کا قانون ہے خدا کا بنیاد ساری دین کی اس پر ہے کہ اس قسم کا اگر نظام قائم کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ اس قسم کا نکلے گا اسی دنیا سے اندر اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا یہ جو اس ذہن میں ہمارے ہاں سزا کا کچھ تصور ہے کہ خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے ان قوموں کو سزا ایک تو وہ ہے جو خارج سے کسی کی اوپر وارت کی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں دنیاوی معاشرہ کا عدل کا نظام ہے کہ مقدمہ ہوتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے پولیس گرفتار کرتی ہے مقدمہ چلتا ہے عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کو سزا کا فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ سزا دینے والی کوئی جرم خانہ یا کوئی اس میں پیت لگنے ہیں وہ سارا چیز یہ خارج سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن مقافات عمل کی روح سے جس کا نام سزا ہے وہ اس عمل کا فطری نتیجہ ہوتا ہے سنکھیہ کھانے سے یہ نہیں کہ باہر سے سزا ملتی ہے وہ جو ہلاکت ہوتی ہے سنکھیہ کھانے والے کی وہ اس لیے کہ سنکھیہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو بھی اسے کھائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اس میں باہر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے خود سنکھیہ کے اندر یہ چیز موجود ہے جو بھی کھائے گا جہاں بھی کھائے گا کوئی اسے گرفتار کرے گا عدالت میں پہنچے گا سوال ہی نہیں ہے بند کمرے میں تنہائی کے اندر بھی پھانکے گا تو اس کا وہی نتیجہ نکلے گا تو یہ جو قرآن کریم نے یہ چیز کا نام صدہ آپ ہم کہتے ہیں یا عذاب کہا جائے وہ یہ ہے کہ غلط آمال کے غلط آمال کے اندر یہ تباہی موجود ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے جو قرآن بار بار تحقیل کرتا ہے کہ یہ جو ہم ان اقوام عالم کی تاریخ کی شہادات پیش کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا عمل کیا جائے گا یعنی اس قسم کا نظام قائم کیا جائے گا اس کا نتیجہ اس قسم کی تباہی ہوگا وہ جہنم کی زندگی عذاب کی زندگی جلا دینے والی زندگی راہ کر دینے والی زندگی یہ مجازی الفاظ ہیں جو استعمال کیا جاتے ہیں ورنہ جہنم کی زندگی تو ہزار ہے اپنا بینی قیامتیں موجود قومیں اگر نگاہ بسیدت سے دیکھیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم تو جہنم کی زندگی میں بسر کر رہے ہیں ہم خود جس عذاب میں مبتلا ہے اگر یہ چیز ہو ہمارے سامنے جو قرآن کہتا ہے تو نظر آ جائے کہ جہنم کے شولوں نے تو ہمیں لپیٹ میں رکھا ہوا ہے آج تو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے کوئی ایک دن چین سے ان میں گیاں سو نہیں سکتا اس قدر آنے والی تماہیاں مسلط ہوئی ہوئی ہیں اس وقت آساب پہ ساری قوموں کی اور ہم جیسی محکوم قومیں جو ہیں یعنی سپر پاورز کی محکوم قومیں جو ہیں خواہ قانونی طور پر عذابی کیوں نہ ہو وہ تو دور عذاب میں مبتلا ہوتی اپنے ہاں کا غلط نظام اس کے عذاب میں اور یہ جو اوپر والی سپر پاورز جن کو ہم صاحب اقتدار قوتیں کہہ رہے ہیں ان کے ہاں کا لائے ہوا جو عذاب ہے اس کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں تو یہ ہے وہ عذاب جس کو دیکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے جیسا جی چاہے زندگی بسر کرو مرنے کے بعد وہاں جا کے پھر وہ دیکھا جائے گا اور میں نے کہا تھا کہ اس مقافت عمل کے قانون پر ایمان نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے غلط نظام بھی قائم ہوتا ہے اور جرائم بھی ہوتے ہیں اگر یہ ایمان ہو جس کا ایمان ہے کہ سینکھیہ کھانے سے موت واقع ہوتی ہے اگر وہ صاحبِ اکل و ہوش ہے تو پھر تو وہ بل ارادہ سینکھیہ کبھی نہیں پھانکے یہ چیز تھی جو میں نے کہا ہے سارے قرآن کی تعلیم کا ملخص یہ ہے کہ جس قسم کا کوئی عمل کوئی فیل کوئی نظام ہوگا اسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوگا اب قرآن سے بات ہو رہی ہے اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے کشمہ کشکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف انداز سے متنوز زاویوں سے ان کو سمجھایا گیا کہ تمہارے اس غلط نظام کا نتیجہ تمہاری تباہی ہوگا تباہی کے معنی یہ ہیں کہ جس قدر بھی پریولیجز حاصل تھے قریش کو جو مقام تھا اس زمانے کی اقوام کے اندر بہت بڑا بلان مقام تھا کہا یہ کہ اس تمہارے غلط باطل نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اندازات تم سے چھن جائیں گے دولت چھن جائیں گی تولیت اقاوہ کی بنا پر جو تقریم ہے تمہاری وہ چھن جائیں گی تم سے تجارتیں تمہاری جو ہیں وہ چھن جائیں گی تم سے حسب و نصب کی بنا پر جو اس قدر باعث تقریم بنے ہوئے تم یہ چھن جائیں گی یہ ہے بار بار جو ان کو جرایا جا رہا تھا درانہ کیا آگاہ کیا جا رہا تھا کہ سینکیہ پھانک رہے ہو ہلاکت ہے اس کا نتیجہ وہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ ہم اتنی بڑی قوت دولت شوقت حشمت کے مالک اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا ہوگا کیسے دیان کرتے کرتے قرآن کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کہ یہ ایک مٹھی بھار جماعت عبدر کے میدان میں تو وہ تین سو کے قریبی تھی سارا بے ساتھ و سامان ان کے پاس وہ پوسک گھوڑے بھی نہیں تھے سارے یہ جماعت اور ہمیں یہ اس طرح کا ڈراؤہ دے رہی ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے اور یہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے یہ کیسے ہوگا قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ پھر محسوس مشاہدات کی بنا پر وہ ثبوت پیش کرتا ہے یا شواہد پیش کرتا ہے گواہیاں پیش کرتا ہے دلائل پیش کرتا ہے سن رکھو تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چھوٹی سی ایک جماعت یہ کس طرح سے یہ کچھ کر دکھائے گی وَالْقَامَرِ اندازہ لگا یہ قرآن کا انداز کیا ہے برادران عظیب یہ جتنی آیات ہیں دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں یہ سمجھ لیجئے قَلَّا وَالْقَامَرِ وَالْلَيْلِ اِذْ اَدْبَرَ وَالصُبْحِ اِذَا اَسْفَرَ اِنَّهَ لَا اِحْدَلْ اُبَارِ اور بات کی اگلا بھی ٹکڑا ہے نَزِيرًا لِلْبَشَرِ تھوڑی سی عربی بھی آتی ہونا تو آپ اس سلسل لطفندوز ہو سکتے ہیں قرآن کا انداز دیان کا جو ہے عدوی اعتبار سے بھی قرآن کو موجزہ گنا گیا ہے اسی انہی آیتوں کو دیکھئے دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں اور وہ تو جیسے وہ کافیہ ہوتا ہے نا قَمَارِ اور عدبَرَ یہ سارے کا سارا اس کے اندر ہے اور اگر مانے ان کے جو ہے ان الفاظ کے آپ نے سامنے ہوں تو جھوم اٹھیں آپ کے کیا کہا گیا قرآن ضمن ایک بات میں یہ کرنوں یہاں یہ قُبَارَ لفظ ہے قُبَارِ قرآنِ کریم میں یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے اس انداز سے اور میں نے دیکھا وہ نسخہ قرآن کا بلکہ ایک دو نسخوں میں میں دیکھا کہ یہ صحیح نہیں لکھا ہوا تھا یہ آپ کے پاس دیکھ لی رہی ہے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ یہ ایک ہی جگہ یہ لفظ آیا ہے قُبَارِ ہے یہ لفظ قِبر نہیں ہے یہ قَلَّا وَالْقَمَرْ کہا یہ ٹھیک ہے اگاہ اٹھاؤ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ پہلی رات کا چاند کیوں ہی لکیر سا اتنی تاریکی رات کی اس کو کیا مٹھائے گا کار ٹھیک ہے شروع میں تو یہ ایک لکیر سا ہی نظر آتا ہے لیکن تم دیکھتے ہو کہ یہ اپنی ارتقائی منازل پہ کرتا ہوا کس طرح سے پہ چودوی کا چاند بن جائے کرتا ہے چھوٹی سی جواد ارتقائی منازل پہ کرتی ہوئی اپنی روشنی پھیلاتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور یہاں تک وہ پہنچ رہی ہے تاریکی کی بات ہی تھی نا کیونکہ آگے ہے رات کیا بات ہے وہ میدان جنگ میں جس طرح سے پیٹھ رکھا کے بھاگتا ہے نا کوئی رات کی تاریکی اس چاند کے چڑھنے سے رات کی تاریکی جو ہے وقت اور پھر یہ ہے یہ اور بات ارس کر دوں وَاللَیْلِ عِذْعَدْ بَرَىٰ وَسُبْعِ عِذَاسْ بَرَا عِذْعَدْ اور عِذَابْ وَيْسَهِ تُو ایک ایمانے ان کے دونوں پر ہوتے ہیں جب کے ایمانے قریباً ہوتا ہے جب یہ بات ہو گئی یہ بات ہو گئی اس میں یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے عِذَابْ آتا ہے جب وہ ماضی کا قصہ پر ہوگئے وہ ہو گئی وہ گئی بات جاتے ہم کہتے ہیں الور آب گئی وہ تاریکی گئی اس کے لئے تو حضرت آتا ہے اور وہ عضا آتا ہے جب آنے والا واقعہ اور وہ اچانک وہ صبح نبودار ہو گئی وہ رات گئی میں نے عرص کیا ہے کہ قرآن کے تو ایک لفظ اور اس دبان کا کیا کہنے ہے لیل ہے از اد برا صبح ہے عضا صبح عضا آتا ہے جیسے کسی نے جب کوئی نقاب اٹھا لینا چہرے سے اچانک اس وقت یہ بولتے ہیں کہ وہ دیکھئے چان نبودار ہوگا بڑا چھوٹا سا لکیر سی لیکن تاریکی کے لئے تو یہ بھی کافی ہے اور جون جون یہ بڑھنا شروع ہوگا رات کی تاریکیاں وہ گئیں اور دیکھو صبح نے اپنے نورانی چہرے سے کس طرح نقاب الٹی اور ساری دنیا جگمگا ہوتی شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ قرشید سے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہِ توحیب سے وَاللَحْلِ اِذَا عَدْبَرَ وَصُبْحِ اِذَا عَصْفَرَ کہا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اِنَّهَا لَا اِحْدَ الْقُبَرِ یہ واقعہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ آنے والا ہے ہونے والا ہے پہلے تو یہ اِحْدَا یہاں کہنا یہ عربی ذبان میں معنی تو اس کے احد کے ایک ہی ہوتے ہیں لیکن جب یہ احدہ کے لئے آئے گا جس کے معنی ہوتا ہے ایک ایسا واقعہ جس کی نظیر اور مثل نہ کہیں نظر آ جائے اتنا عظیم واقعہ یہ ہوگا اور وہ واقعہ کو کہا کوبر بیسے تو وہی قبر میں ہی ہے کاف دے رہی ہے وہ تخبیر ہی ہے لیکن کوبر جو آئے گا تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ اتنا عظیم واقعہ اور وہ ایسا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہ ملے دو لفظوں میں ساری بات قرآن کہا جاتا ہے یہ انجام ہونے والا ہے تمہارا قرآن سے کہا جا رہا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے یہ لوگ قابع کے متولی تجارت محفوظ ان کی حسب و نصب کے اثبار سے کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے تھے یہ قوم تعداد ان کے مقابلے میں گھر بار چھوڑ کے بھاگے ہوئے مدینے میں جا کے پناہ دی ہوئی تعداد اتنی سوڑی سازو سازو سامان کچھ نہیں یہ کیسی ہے تو ذرہ نا چیز و تعمیر بیابانے نگر دعوے کتنے بڑے ہیں تاریخ کا عظیم واقعہ جس کی مثال نہیں ملے گی قائے کے لئے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے نظیر للبشر انسان کے لئے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تنظیر یا انذار ڈرانا اس کے معنی نہیں آگاہ کرنا وارن جس کو کہتے ہیں نا گریزی میں وارن کیا جاتا ہے آنے والے خطرے سے کہ یہ پورے انسانوں کو پوری نا انسانی کو یہ وارن کیا جاتا ہے کہ اس قسم کا نظام جہاں بھی قائم ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور اگلی آیت ہے عزیزان امان یہ سارا جتنا بھی یہ دین کا نظام ہے رشد و ہدایت کا صحیح رہنمائی اور ضلالت کا مقصود اس کا کیا ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے ہاں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کا زندگی کے متعلق کسی خاص نو کی زندگی کسی فرد کی زندگی نہیں وہ جسے زندگی خود کہتے ہیں لائف کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ایل کیپیٹل سے جو لکھا جائے گا زندگی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ ارتقائی منازل تاہ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس ارتقائی منازل کے اندر وہ ایک ذرہ جو ہے جسے نفس واحدہ وہ کہتا ہے ایک لائف سیل جو ہے وہاں سے اس کی پدا ہوتی ہے پھر یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے قرآن نے یہ چیز چودہ سو سال پہلے کہی اس دور میں ایولیشن کی تھیری جن سائنٹس نے اس میں تحقیق کی ہے بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور دنیا ان کو واقعی یہ اس کا سہرہ ان کے سر بانتی ہے دنیا کی نگاہ اس پہ نہیں گئی اب جا رہی ہے کہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ زندگی کی ابتداء ایک جرسومے سے ہوئی پھر وہ مختلف ارتقائی منازل تیہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اس ارتقائی منازل میں یا یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے اس کی روح سے جو جنس اپنے اندر اتنی قوت یا اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ آگے بڑھ سکے وہ اپنی اس منزل سے آگے بڑھ جاتی ہے مستقرم و مستعودون دو لفظ ہیں قرآن کے ایک منزل میں وہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے وہاں وہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے صلاحیت اگر اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے تو پھر وہ اگلی منزل میں چلی جاتی ہے پچھلی منزل سے یہ اگلی منزل کی شکل جو ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ زندگی آگے بڑھتی ہوئی انسانی پیکر میں آگے جو کی ہوئی ہے یہ سلسلہ جو ہے جس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ یا تو ختم ہو جاتی ہے یا وہیں رک جاتی ہے زیسی کی زیسی رہ جاتی ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی ورنہ میں آج کی جو سائنس کی انکشافات ہیں ان کی روح سے میں عرض کرتا ہے میری کتابوں میں یہ ہے سلسلہ اردتا لکھا ہوا قرآن کی ایک ایک آیت کے ساتھ ملتا ہوا چلا جاتا ہے کہ جو نو میں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتی ہے رک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا نہیں رک جاتی ہے آگے نہیں بڑھ جاتی اس رک جانا جو ہے کسی مقام کی اوپر قرآن نے اس کو جہین کہا ہے جہنم کیلئے یہ لفظ ہے کسی ایک مقام پہ رک جانا آگے نہ بڑھ سکنا اور دوسری وہ ہیں جو صلاحیت پیدا کرتی ہیں وہ آگے بڑھ جاتی ہے کہا یہ تو طبعی زندگی کی بات ہوئی فیزیکل لائف کی بات ہوئی یہی زندگی جو ہے یہی جو قانون ہے ارتقاء کا انسانوں کی زندگی کے اندر بھی یہ کار فرما ہے پھر یہ ٹھیک ہے کہ شکل تو انسان کی پیدا ہو گئی لیکن انسان اور انسان میں وہ غاروں میں رہنے والا بھی انسان ہی تھا وہ اس کی تحقیقات کے بعد جو آپ تصویریں آتی ہیں سامنے اس کے کوئی نقشے کھینچے جاتے ہیں یہ افریقہ کے آسٹیلیا کے اوریجنل باشندے جن کو کہا جاتا ہے وہ تو آپ سامنے بھی ہمارے آتے ہیں آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ انسان کہنے کو اسے بھی انسان ہی کہا جائے گا بشر ہی کہا جائے گا وہ جو غاروں میں رہنے والا افریقہ اور آسٹیلیا کے اوریجنل باشندے جن کو کہا جاتا ہے وہ پریمیٹیو وہ اور چاند پہ جانے والا دونوں انسان ہی کہلائیں گے لیکن آپ دیکھتے ہیں دونوں کا فرق کتنا ہے یہ جو چیز ہے آگے بڑھتے چلے جانے والی میں نے ارز کیا کہ یہ صرف فیزیکل لائز کی بات میں کر رہا ہوں انسانیت کی جو بات ہے اس میں بھی آپ دیکھئے قرآن اس کے لیے بھی ارتقائی منازل کا کہہ رہا ہے کہ صحیح نظام کے اندر صحیح انداز کی جو زندگی ہے قرآن کے قوانین کے مطابق مستقل اقدار کو ساتھ رکھتے ہوئے اس سے انسانیت اب میں لفظ انسان کی بجائے انسانیت کہوں گا اس سے انسانیت آگے بڑھتی ہے غلط نظام ہو تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہیں رک جاتی ہے آگے نہیں بڑھتی اور کچھ عرصہ تک رکی رہے تو اس کے بعد وہ ختم ہی ہو جاتی ہے یہ ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا کہ زندگی نے ارتقائی منازل تیہ کرنی ہے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور اس شہرہ کی اوپر زندگی چلی جائے گی تو یہ آگے بڑھتے چلے جائے گی ایسا نہ ہوگا رک جائے گی تہہ جائے گی ختم ہو جائے گی اب تکراؤ پیسے سے جو چلا آ رہا ہے اور کہا ہے نظیرن للبشر پوری انسانیت کے لیے اس میں ایک مقام ہے سوچنے کا آگہی کا وارن کا کہے کے لیے عزیز آنمان اگر نسخے ہیں تو دیکھئے سامنے میں ارز کروں گا قرآن یوں سمجھ آتا ہے لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَا اَوْ يَتَعْخَرَا یہ اس لیے ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھ جائے جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا پیچھے رہنا چاہتا ہے پیچھے رہنا چاہتا ہے یہ تو تعلیم یہ یہ نظام یہ ہے یہ وہ سزا کا اور عذاب کا اور جہنم کی آگ کا وہ ساری تیزیں مجازی ہیں جی کہا گیا ہے بات ساری یہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے جہنم کے لفظ کے تو معنی ہے وہ جگہ جہاں انسانیت کو جلایا جائے وہ تو جہنم ہے ہوتا کیا ہے وہاں جہین کا لفظ اس کے لیے آیا ہے جس کے معنی ہے رک جانا کسی مقام کے اوپر یہی تو وہ کہہ رہا ہے اب جو آگے بڑھنا ہے قرآن میں دوسرے مقامات پر اب آپ دیکھیں گے اسی کے لیے الفاظ اور آئیں گے آگے بڑھنے والے پیچھے رہ جانے والے بات ہی ساری یہ ہے یہاں آپ دیکھئے دنیا کی مختلف اقوام میں جن کو آپ یہ سوپر پاور جن کو آپ بڑی تاتھ میں کہتے ہیں کیا ہے آگے بڑھ گئی ہیں دوسروں کے مقابلے میں یہ پیچھے رہ جانے والی ہیں نا ڈیویلپڈ انڈر ڈیویلپڈ ڈیویلپنگ انڈ ڈیویلپڈ جو ان کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں آگے بڑھ گئے ہوئے پیچھے رہ جانے والے تو عزیزہ نے من یہ تو بڑا محسوس سا میار ہے یہ دیکھنے کا کہ قرآن کے میزان کی روح سے ہماری کیا چیز ہے ہم کس مقام کی اوپر ہیں اگر تو یعنی یہاں اقوام عالم میں ہی اپنا مقام دیکھنے ہیں کہ ان کی صف میں اگر ہم پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں تو وہ قرآن کی روح سے نظام ہمارا صحیح صالح نہیں ہے صالح تو کہیں گے اسے جو صلاحیت پیدا کر دے انسان کے اندر آگے بڑھنے کی آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ ہم صحیح نظام کی اوپر ہیں تو انسانیت کا میار تو بہت آگے جا کے آتا ہے وہ تو جو بشریت کا مقام ہے صرف فیزیکل لائف کا ہم تو اس میں بھی دنیا میں پیچھے سے پیچھے کی صف پر اندر کڑے ہوئے ہیں اسم کا درجمہ ہمارے ہاں گناہ کر دیا بات اسم میں نہیں آئے کہ کیا بات ہے اسم کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں جو انسان کو تھکا دے اس طرح سے کہ وہ باقی صف کے ساتھ چل نہ سکے یہ وہ اونٹنی جو کمزوری کی ناتوانی کی وجہ سے باقی کاروان کے ساتھ چلنی سکتی تھی تکان کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھی اس کو کیا تتنا کا یاد یہ بات تو پیچھے رہ جانے اور آگے بڑھنے کی تبھی زندگی کے اندر بھی اور پھر تبھی زندگی کے ساتھ انسانیت کی زندگی جو ہے اس میں بھی باقی جو ہم اس وقت مقابلہ کرتے ہیں تو تبھی زندگی ہے کہ وہ تو چاند پہ بھی چلے گیا سوار ہو گئے ہمارے ہاں ریل گاڑی سے ہی وقت پہ نہیں چلتی تبھی زندگی ہے اور انسانیت کی زندگی کا تو اب مثال کہ ہاں دے ہم کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ابھی بات آجاتی لِمَن شَا مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأْخَّر عظیم آتا ہے دین کا دورہ ملخص ہے جس کا دی چاہے آگے بڑھ جائے جس کا دی چاہے پیچھے رہ جائے یہ کوئی باہر سے ملی ہوئی سزا نہیں ہے یہ تو روش زندگی کا لازمی نتیجہ ہے اور آگے ہے پھر دوسرا کُلُو نَفْسِمْ بِمَا قَسَبَتْ رَحِينَ ہر فرم اب وہ قوم کی افراد سے عبارت ہوتی ہے ہر فرد جو ہے اپنے اپنے عمال کے ہاتھوں ایک لفظ دیا ہے اس میں رہن رکھا ہوا ہے کیا بات ہے رہن رکھنے کی کوئی شیعہ جو رہن رکھتی جاتی ہے جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کی جاتی وہ وہاں سے حضاد نہیں ہو سکتی وہ اس کے پاس رہتی ہے جکڑیوں ہی رہتی ہے قبضے میں رہتی ہے دوسرے کے ہر شخص اپنے عمال کے ہاتھوں رہن رکھا ہوا ہے جکڑا ہوا ہے ہیل ہی نہیں سکتا آگے کیا پڑے گا اب رہن بات آگی تو آپ کہیں گے دوسری طرف نکل گیا معافہ کیے گا آج سود یا ربا کو از روے اب میں وہ انورٹیڈ کومہ جسے کہتے ہیں نا شریعت حق سود جیسی حرام تیز کو جو جائز قرار دیا ہوا ہے نا این مطابق شریعت اس میں ایک یہ بھی چیز ہے رہن باق ببزہ سنا ہوگا آپ نے کہیں وہ آشت کار آتا تھا کہ میں سب زیبت پڑ گئی تھوڑے سے پیسے چاہیے لے لیجئے پیسے ہزار روپیہ ایک دے لیجئے اب اگر ہزار روپیہ پہ پانچ روپیہ سینکڑا سالانہ لوں گا تو وہ تو سود ہے حرام قطعی انذیر کھاؤں ہمارے ہاں کہتے تھے سور کھاؤں وہ تو ٹھیک ہے پھر کیا کہ میں دیتا ہوں ہزار روپیہ دو ایک زمین تمہاری رہن باق قبضہ ہزار روپیہ دے کے سود لیتا اگر حرام کھرتا اس کو پچاس روپیہ ہوتا سال کا یہی ہوتا نا اگر اس کی پیدا وار ملادہ فرمائی کتنی ہوگی پہلے سال میں ہزار روپیہ پورا آ جائے گا اس سے بھی زیادہ آ جائے گا تو یہ سور ہے یہ حلال رہن باق قبضہ ہے جب تک نہ دے وہ یعنی یہ جو اس کی آمدنی آئی جا رہی ہے وہ تو آتی چلی جا رہی ہے منافع ہے یہ سود نہیں وہ جب تک ہزار روپیہ نہیں دے گا یہ دو اکر واپس جائے گی نہیں یہ ہے نفس دماغ کا ثبت رہی نظم وہ تو جب تک وہ اصل واپس نہیں دے گا وہ تو رہن کی رہن رکھی جائے گی اور یہ لیے ہیلے نکالے گئے ہوئے ہیں مشارکت اور مزاربت اور منافع آج کل جس کا نام ہے انگریز نے وہ پھر بھی بیمان نہیں تھا وہ سود کو انٹریس نہیں کہتا تھا ہم نے تو اس طرح سے نام بدل بدل کے لارن گارڈن کا نام جنہ گارڈن رکھا خوش ہو گئے ہمارا گارڈن قائد آزم کا گارڈن نام ہی بدل دی انٹریس کا نام منافع دیا سود کی بجائے حلال و طیب ہو گیا کن نفس بما قصبت رہینت ہر فرد الا اصحاب الیمین لیکن قرآن کریم یہ اصباب الیمین اصباب اشتماع یہ دو سنف قرار دیتا صاحب یمن سعادت بابرکت خوش نصیب یوں کہ یہ جیس کہ فی جنات یہ جنات کے اندر خوشگوار زندگی بسر کرنے والے وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے مجرموں کے متعلق وہ جو جہنم والے پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے متعلق مَا سَلَقَكُم فی سَقَرٍ یاد ہے نا بات سقر سے شروع ہوئی تھی وہ پہلی آیت چھبیسویں سعوصلی سقرہ ان سے کہا گیا تھا وہ جو نمائندہ آیا تھا تیوری ماتھے پہ ڈالی تھی موں بسورہ تھا چلا گیا تھا یہ کہتا ہوا کہ یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہاں کا جہنم اور کہاں کی تباہی ہمیں کان تھیڑ سکتا ہے وہ ہی تھا وہ جو سقر کہا تھا کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا یہ کہ کونسی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی نظری طور پہ تو قرآن میں دوسرے مقام تھے کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اگر نسماؤ اور ناقلو ما کننا فی اصحاب صحیح اگر ہم بات کو گوشے ہوش سے سنتے اور پھر اقل و فکر سے کام دیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے پہلی چیز تو یہی ہے غور و فکر نہ کرنے والے جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوتے ہیں یہاں یہ اور بات آگئی ہے کہا کہ تم جہنم میں کس طرح سے آگئے قرآن تو ایک نقشہ کھانچ کے سامنے لاتا نا جیسے پوچھا جاتا ہے ان سے سر یتسالون تم کیسے آگئے جہنم قالو لم نکو من المسلین ہم آگئے یہاں ہم مسلین میں سے نہیں تھے مسلین مسلی صلات صلات کا ترجمہ نماز مسلی یا مسلین نمازی تو ہم نمازی نہیں تھے اس ترجمہ کی روح سے تو یہ ہوگئی بات ٹھیک ہے صلات یہ قرآن کریم کی جو اسطلاحات ہیں نا ان کا ترجمہ نہ ہو سکتا ہے نہ ان کا کوئی بدل لفظ لانا چاہیے ہمیں یہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ معنی دیتی ہیں جس کے لئے یہ آئی ہوئی چیز یہ بڑی گہری ایک چیز ہوتی ہے اسطلاح بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہ وہیں صلاحات کے اندر تھا وہ نماز کے اندر نہیں ہے اسی لئے بات جو فٹ نہیں بیٹھتی کہ سارے قرآن میں اقامت صلاحات ہے نماز ترجمہ ہوا نماز پڑھتے ہیں ہم جہاں کہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں آتا ہے تو بات ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے کہ یہ کیا مانے اس کے ہوئے صلاحات کا اگر جو قرآن کی اسطلاح ہے اس کا مفہوم قرآن سے متیم کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نظام اور اس میں پھر قائم کا لفظ صحیح فکر بیٹھ جاتا ہے ایک نظام ہے جس کو قائم کرنا ہے استیدش کرنا ہے جس یہ تو اب زمن بات نہیں آسکتی میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر وقت ملا تو قرآن کریم کی یہ جو استلاحات ہے نا ایک ایک استلاح کتنا وقت لے گی تو بہرحال اگر وقت مل گیا اور تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کے بعد قرآن کی کامت یہ جو بنیادی استلاحات ہیں ان کا قرآن کی روح سے مفہوم میں درسوں میں پیش کر دی تا کہ بات سمجھ میں تو آئے کہ یہ کہتا کیا ہے اب ہمارے ذہن میں وہ الفاظ یا وہ ترجمہ ہی آجاتی ہے صرف اور وہ تصور جو ہمارے ہر مروت چلا آرہا ہے یہ مسلین کا لفظ ہے مسلی تو پھر بات چلی جائے گی آگے اگر میں نے شروع کر دا اس کے بنیادی معنی جو ہیں عربی زبان کی روح سے اور قرآن نے جن معنی میں استعمال کیا ہے تو دوسری طرف چلے جائیں گے ہم جو مسلی کہتے ہیں مسلین قرآن کریم میں یہ اس ایک تو یہ ہے مسلین میں سے ہم نہیں تھے کیا بات تھی جو کیا نہیں تھے ہم معذوروں کا غریبوں کا مسکینوں کی روٹی کا انتظام نہیں کیا کرتے آپ غور کیجئے کہ میں نماز کی تنکیر نہیں کر رہا خدا نہ کر دا وہ تو ایک فریضہ ہے لیکن اس کا مقصود بھی تو قرآن نے کچھ بتایا ہے وہ قرآن ساتھ اس کے یہ دارہ کہ کیا نہیں تھے ہم ہم کیا نہیں کرتے تھے جو اپنی روٹی کمانے کے قابل نہیں رہتا تھا جس کی محنت اس کے بچوں کی پرورش کرنے کے قابل نہیں اترتی تھی اس کو نہیں پوری روٹی ملتی تھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی ہم اس کی ضروریات پوری نہیں کیا کرتے تھے لام نکو مسللین یہ ایک مقام ہے میں نے ارز کیا دو اور مقام بھی ہیں جہاں مسللین کا لفظ آیا ہے ستر بٹا بائیس ہے غالبا سیون زیرو پور ڈبل ٹو سیون زیرو اور ڈبل جی پیچھے سے چلا آرہا ہے جہنم آوازیں دے دے کہ بلا رہی ہے اس کو قوم کس کو بلا رہی ہے جہنم آوازیں دے دے کہ ادھر 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 نہیں کیا کرنے والا جمع آف آو دولت کو جمع کرتا تھا اور پھر اس کو کسکبان دیتا تھا اپنی دوسری جی انہیں بلا رہی ہے یا جہنم کہا کہ یہ قیفیت اللہ المسلین مسلین کی یہ قیفیت نہیں ہوتی تو پہلی بات تو یہاں یہ بتا دی کہ وہ جمع کر کہ کسکبان کی نہیں لگتا اب یہاں سے نظر آگیا ہے قرآن میں اقام السلات اور عطاء زکاة سارے قرآن میں اکٹھا جلا رہا ہے اب ہمارے ہاں جب سلات کو صرف نماز سمجھا ہے زکاة کے معنی ہوگے جتنا جی چاہے جمع کرو اور اس میں سے سال بھر کے بعد وہ کوئی اڑائی پیسے دے دیئے یہاں کہا ہے کہ یہ جہنم آوازیں دے 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 کہ بلا رہا ہے ان کو جمع آف آو ہے اللہ المسلین مسلین ایسے نہیں ہوتے کیوں اللہ ذینا ہم على صلاتہم دائمون وہ تو نظام سلات کو قائم کرتے ہیں مستقل طور پر وہ کیا ہوتا ہے واللہ ذینا فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم ان کی کمائی میں تو حق ہوتا ہے ان لوگوں کا جو محتاج ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں جو محضور ہوتے ہیں جو ملکین ہوتے ہیں سائل والمحروم حق معلوم خیرات نہیں ایز اف رائٹ یہ بھی مان کر سکتے ہیں ان کی دور یہ ہے نظام سلاة و زکاة جس میں معذور اور مسکین جو ہے ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی یہ پورا کریں اور یہ جو ہے واللہ ذینا یو صدقونا بے یوم الدین یہ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں مقافات عمل کے قانون کی ان کا ایمان ہوتا ہے کہ عمل یہ دوسرا مقام آگیا مسلین کا میں نے عرض کیا ہے قرآن تیسری جگہ آیا ہے ایک سو سات بٹا چار سورہ 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 مقام آن وہ تو پوری کی پوری سورت اس کے اوپر ہے پہلی آیت یہ یہاں یہ تھا یہ تھا اور اس کے بعد ہے وَقُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اس طرح سے ہم تقضیم کیا جھٹلایا کرتے ہیں کہ آپ نے اس دعویت ہو کہ ہم مانتے ہیں قیامت کو تقضیمِ دین ہے وہاں یہاں اس سورت کی ابتدائی ہوتی ہے ہر آیت اللہ یقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينَ تم نے اس کی حالت میں بھی غور کیا جو الدین کے دعوے کی تقضیم کرتا ہے الدین ہوتا ہے یہ مقافات عمل ہر عمل کا جو نتیجہ مرتب ہونے والا قانون ہے وہ الدین ہے اس کی خدا کانون مقافات عمل کی تقضیم کر تقضیم کفر نہیں ہے کہ انکار کرتا ہے وہ تو ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں تقضیم یہ ہے کہ کہتا تو ہے کہ وہ مانتا ہوں عملا اس کے خلاف کرتا ہے یہ ہوتا ہے اپنے دعوے کو آپ جھٹلانا فَضَالِكَ اللَّذِی کون ہیں یہ لو يَدُو الْيَتِيم جو تنہا رہ جاتا ہے معاشرے میں اس کو دھکے جاتا ہے سنتے جائیے کون ہے تقضیم دین کرنے والا وَلَا يَهُدُّ الَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ جو حرکت رک جاتی ہے جس شخص کی اور معذور ہو جاتا ہے ضروریات زندگی اپنی مان پیدا نہیں کر سکتا اس کی ضروریات مہیا کرنے کے لیے نا خود کرتا ہے کسی دوسرے سے کہتا ہے تقضیم دین کرنے والے اور آگے ہے عزیزان من فویل للمسلین تباہی ہے اس قسم کے نمازیوں پر میں ترجمہ کروں مسلین پر یہاں تیسری دفعہ وہ لفظ آگے مسلین تباہی ہے ان مسلین پر کون سے ہے یہ مسلین اللہ ذین هم ان صلات ہیں کہ جو صلات کے مقصد سے بے خبر مقصد سے یہ نہیں کہ یہ نماز پڑھتے نہیں ہیں اگلی آیت میں ہے کہ اللہ ذینہ ہم کیو راؤون وہ جو نقل و حرکت ہے جو دیکھی جا سکتی ہے قیام میں رکوع میں سجدے میں اس میں بڑے پکے ہوتے لیکن جو مقصد ہے اس مقصد سے وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو دو چیزیں ہو گئیں ایک تو یہ جو ہے ارکان و تعدیل نماز کے حقوق سجود وہ حرکات جو دیکھی جا سکتی ہیں ان پہ تو یہ پورے اترتے ہیں اور جو اس کا مقصد تھا اس سب کچھ کا اس کو بھولے ہوئے ہیں فَوَیلٌ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ هُمَنْ صَلَاتِ مِسَاحُونَ اللَّذِينَ هُمْ جُرَاؤونَ یہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی میری بھئی رپور ٹھیک ہو گیا سجدہ ٹھیک ہو گیا آئیک کل تو وہ ٹی وی کے اوپر بھی دکھاتے ہیں حضو کرنا بھی بتاتے ہیں پھر وہ نماز کی یہ ساری چیزیں بھی دکھاتے ہیں جراؤون اور مقصد کیا تھا جس کو بھولے ہوئے ہیں بھلا کے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ رزت کے اس چشمے کو جسے بہتے پانی کی طرح جانا چاہیے تھا ہارے کے گھر کے سامنے سے بند لگا کے اپنے لئے روک لیتے ہیں وَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ فَوَا مُسَلِّينَ اب سوت لیجئے عزیزہ نے من میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا قرآن میں یہی مقام ہے تین جہاں مُسَلِّين کا لفظ آیا ہے کتنا تعلق ہے اس کا معیشت کے نظام کے ساتھ اس صلاح کا نظام ہی یہ ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہ سوئے معاشرے میں یہی اطاعِ زکاة ہے ان کو سامانِ نشو نماء بہام پہنچایا جائے یہ ہے وہ حقیقی مسللی صلاح کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل چلتے چلے جانا اتباع کیے چلے جانا اطاعت کیے چلے جانا قوانینِ خداوندی کی اس میں ایک یہ بھی ہے جس قدام ہم یہ صلاح کا قیام و سجود اور ہو کہتے ہیں یہ تو نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس مقصد کے تیار کرنے کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے مقصد تو یہ بتایا قرآن میں مسلین وَلَمْنَكُوْ نُتِعْمُ الْمِسْقِينَ وہ کہتا جانا میں کیوں آئے ہم مسلین نہیں تھے بھئی کیا نہیں تھے کیا بات درہ کھل کے کہو نا تو جی وہ کھل کے کہنے کی تو بات نہیں ہے بات تو یہ تھی کہ وَلَمْنَكُوْ نُتِعْمُ الْمِسْقِينَ معذوروں کی ضروریات زندگی پورے کرنے کا انتظام نہیں ہوا کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے تو کہیں تم کہیں ہوں جنگلوں میں رہتے تھے ہوجنوں میں رہتے تھے کہنے کے یہ نہیں یہ تو بات تو نہیں وَقُنَّا نُخُودُ مَنَ الْخَائِدِينَ ہم باتیں بڑی کیا کرتے تھے سٹیٹمنٹس بڑے ایشو کیا کرتے تھے تقریریں بڑی کیا کرتے تھے سیمینار میں قطر کیا کرتے تھے مناظرے ہوتے تھے مذکورین ہوتی تھے بہت لمبی چھوڑی باتیں کیا کرتے تھے نظامِ معیشت نظامِ معاشت اسلامی نظام نظامی شریعت بڑی باتیں کیا کرتے تھے کیا عجیب چیز ہے ہم مسلین نہیں تھے ہم صرف باتیں کیا کرتے تھے ہم نماز کی حرکات و سکنات تک سمجھتے تھے کہ نماز ہو گئی ہمارے ہاں کی ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رات کو کوئی بھوکہ بھی سویا ہے یا نہیں سویا ہے یہاں ہے وَكُنَّا نُقَذِّبُ بِيَعْمِ الدِّينَ یوں ہم اپنے اس دعوے کو کہ ہم خدا کے ایمان پاری ایمان رکھتے ہیں آخرت پاری ایمان رکھتے ہیں ہم عملاً اس کی تقضیب کیا کرتے تھے حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينَ اب یہ یقین وہ شئے ہوتی ہے جو اس طرح سے سامنے آجائے کہ اس سے انکار نہ کیا جا سکے حام طور پر تو کہتے ہیں کہ تاں آنکھے کے موت نہ آگئی ہم پہ بلکہ یہ نہیں میں کہتا ہوں صرف موت ہی کیوں کہ تاں آنکھے ہمارے اس غلط نظام کا نتیجہ ہمارے سامنے نہ آگئی ہے وہاں ہے یہ چیز کہ جب نتیجہ سامنے آتا تھا ان قوموں کے متعلق ہے تو یہ پکارتے تھے اس وقت کہ ہم ایمان لائے خدا کے قانون پر ہم اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں اس وقت آجائے جیسے ایران نے دوکتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و حرون سے اور وہاں سے پھٹگار پڑے تھی کہ آلانا موت سامنے آئی تو اب تمہیں یاد آیا اب ایمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ ایمان کے منع ہے صحیح بات کی طرف آکے اس کے اوپر عمل کرنا اور جب اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت باقی نہ رہے موت میں تو وہ ایمان فائدہ کیا لے سکتا حتی آتانا الیقین فما تنفعہم شفاعت الشافعین جہاں یہ چیز آئی تھی شفاعت کا مسلم ہے اس پر تفصیل سے بیان کر چکا ہوا ہوں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کسی ہمائیت میں کھڑے ہو جانا کسی کے لیے صحیح گوائی دینے کے لیے کھڑے ہو جانا یہ سفارش کرنا نہیں اس کے معنی ہوتے جو ہے سفارش تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو غلط نظام ہوتا ہے بدترین چیز جو کہنی جو وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایتھے دے کامی ہوں سفارشنال چالتا یعنی آپ سوچیے کہ یہ تو امروز کہتے ہیں تو میاں ہوتے درخواست دیتی اور حاج دیتی میاں کچھ تغاردہ بھی کام کیتا ہے گئی یعنی دو ہی چیزیں ہو جا گئی ہیں نا ایک تھلے ہوتے پھر یہ الائے نے چاندی دے دو ہی گالے پھر کوئی سفارش بھی کچھ آئی ہو یعنی بدترین کوئی چیز نظام کی جو ہے وہ سفارش کی ہوتی ہے اور عزیزہ نے من سوچیے کہ ہم خدا کے ہاں کے نظام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سفارش وہاں ہوگی تو پھر چھٹھاڑا بڑھیں گے یہاں کے نظام میں بدترین چیز جو ہے ماذ اللہ ماذ اللہ وہ خدا کی طرف منصوب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہیں جس رسول نے اپنی بیٹی سے اور کھوپی سے کہہ دیا تھا مہرتے وقت کہ دیکھنا بیٹی ہو خدا کے ہاں تمہیں رسول کا اشتدار ہونا کچھ کام نہیں دے سکے جا تمہارے عمال ہوں گے جس کے مطابق فیصلہ ہوگا سفارش کا تعلق کیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پچائی میں جیسے عدالت میں اس کے معنی گوائی شہادت کے معنی ہوتے ہیں سکی گوائی دینے والا جس طرح کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا عدالت میں یہ وہ چیز ہوتی ہے کہا کہ یہ سو اس وقت ان کے ساتھ کسی کا کھڑے ہو جانا وہ بھی کچھ کام نہیں دے جب نتائج آ جاتے ہیں غلط نظام کے تو پھر نہ کہہ رہا منطلت باشت نہ مہرہ پھر تو سو بے سلاب کے اندر ڈوبتے ہوئے چلے جاتے ہیں اب سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ دیکھو تسی اس قسم کی نصیت آمیز باتوں سے مو پیرنے والوں سے پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا بات ہے مجھے ہمارے ہاں کہتے ہوں تیری کیوں مات ماری گئی یہ بات تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی واضح باتیں ہم کہتے چلے جا رہے ہیں موڑ کے ہی نہیں چلتے اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدہ شیر کو دیکھ کے بھدر کے بھاگتا ہے نا قرآن کی آواز سے اس طرح سے بھاگتے ہیں آج بھی عزیزہ نے من قرآن تک چھوڑ کر الگ آپ جتنی جی چاہے فسانہ ترازیوں واضح نصیتیں سبسکریں کرتے چلے جیے برش کشنودی سے سنتے چلے جائیں گے قرآن کی آواز آئی اور اس کے بعد یہ بھاگتے ہیں برداشتی نہیں کر سکتے خدا نے کہا ہوا ہے کہ جب قرآن میں اے رسول تُو خداِ واحد کا ذکر کرتا ہے تو ان کی قیفیت بھی ہے جیسے موت پر جاتی ہے جب تُو اس کے ساتھ اوروں کا ذکر کرتا ہے تو کھل کھلا کے ہزتے ہیں کیا بات جناب شاہ کے جلانے کی بات ہے نا جی قرآن کہا یہ کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں حضیظہ نے مانے ایک اور آیت آئے گئے یہ نظام سرمایہ داری جو ہے وہ کیا نظام ہوتا ہے ہر فرد اپنی ذات کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے انفرادیت ہوتی ہے اس میں انڈیویجول انٹریسٹ اس کے اندر ہوتا ہے فرد کا اجتماعی انٹریسٹ نہیں اس کو ہوتا انسانیت کا مفاد نہیں ہوتا انسانیت کا مفاد ہے نظام ربوبیت اسی لیے تہلی چیز جو حمدہ خدا کی ورب العالمین ہونے کی وجہ سے ہے عالمین کی ربوبیت جو ہے انسانیت کی ربوبیت جو ہے یہ ہے صحیح نظام انسانیت کا اور انفرادی ایک فرد کی ہو یا اپنے صرف گروہ کی ہو اپنی جماعت کی ہو اپنی قوم کی ہو یہ انسانیت میں سے انفرادیت آ جائے گی اور نظام سرمایت آجی تو اس میں بدترین ہوتا ہے ہر فرد کا اپنا ہوتا ہے انتظام انڈیویجول انٹریسٹ اس کو کہتے ہیں فرد اپنا انٹریسٹ اس میں صرف دیکھتا ہے سود خود بیند نہ بیند سود غیر یہ ہوتا ہے نظام سرمایت آجی کہا کہ یہ کیوں یہ بھاگتے ہیں اس قرآن کی آواز سے اس لیے ان میں ہارے یہ چاہتا ہے کہ یہ استعمائی بات نہ کرو ہر فرد کا اپنا اپنا ایک پروگرام ہونا منشور اس کا اپنا ہونا چاہیے صرف انڈیویجول کا انٹریسٹ ہونا چاہیے یہ یہ چاہتے ہیں اور یہ نظام کلی منفع چاہتا ہے انسانیت کی یا ان کو تو سی لرد ما ین فون ناس قرآن نے کہا ہے جو عمل جو نظام پوری انسانیت کی منفع کے لیے ہوگا اسی کے حصے میں بقاہ ہے اور یہ اس کے مقابلے میں چاہتے ہیں کہ ہر فرد چاہتا ہے کہ الگ الگ میرے لیے انڈیویجول میرے لیے پروگرام ہونا چاہیے یہ ہے جو کلہ ہرگز ایسا نہیں ہو یہ نظام نہیں پنف سکے گا بل لا یخافون الاخرہ حسن ہے یہ ہے کہ یہ خدا کے قانون مقافات عمل سے درتے نہیں کہ اس غلط نظام کا جس میں ہر فرد دوسرے کی محنت کو چھین چھپڑ کر اپنے پاس لے جائے اور قانون جو ہے اس کو جائز قرار دے دے اس کے ہنجاب میں جو تباہی آنے والی ہے یہ اس سے ڈرتے نہیں ہے کلہ انہو تذکرہ تنہو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ایک منشور نصیحت معاہزت ہے وارننگ ہے فمن شاہ زکرہ جس کا جیچا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے یہاں ڈنڈے کے زور سے تو یہ منائے نہیں جا سکتا جس کا جیچا ہے اس سے کہا وما یذکرونہ کیا بات ہے کان نصیحت حاصل کرتا ہے ترجمہ اس کا کر دیا پہلے تو یہ کہا ہے فمن شاہ زکرہ جس کا جیچ چاہے اس سے نصیحت حاصل کر دے اگلی ہی آیت کے ترجمہ ڈبو کے رکھ دیے سارا کچھ ساری قرآن کا جس قدر تعلیم ہے اس کی ایک ترجمہ میں اس سب کو نصق کا خط کھین دیا اس کے اوپر نصیحت تو وہی حاصل کا سکے گا جو اللہ چاہے گا پہلے وہ کہہ رہا ہے فمن شاہ زکرہ جس کا جیچا ہے ہم نے تو یہ نظام تذکرہ کا مویسیت کا پھیلا کے رکھ دیا کول کے رکھ دیا نہایت وضاحت سے بیان کر دیا جس کا جیچا ہے اس کو نصیحت حاصل کرے اور آگے جو یہ بات کیا ہی جائے کہ سام لیکن نصیحت تو وہی حاصل کرے گا جو ہے جس کے لئے اللہ چاہے گا کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور جس کے لئے وہی نہیں چاہے گا تو وہ کرے گا کیسے وہ کہتا ہے جس کا جیچا ہے کرے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ تو کاری ہو سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے کہ دیں تم کاری نہیں سکتے اللہ انگیشاہ واللہ اس شاہ والے کے ترجمے نے پورے قرآن کی جتنی بھی تعلیم کی عزیزہ نے من اس کو مصخ کر کے لگتی ہے نصخ کر منصوب کر کے لگتی ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ آبا آپ کو کہاں یہ بات آتی ہے ان آیات میں میں یہ مشیعت کا قانون جو ہے ذرا وضاحت سے بیان کروں گا صرف ایک دو تین شیخ صاحب ہیں دو چرمین اچھا جی ایک آدمہ کام کے اوپر ہی میں یہ پچھا چوہتر ہے یہ آن کی چھہتر میں بھی ہے اِنَّا حَذَهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَعَتْ تَخَذَا الٰرَبَّهِ سَبِيلَةٌ یہ ایک تذکرہ ہے ایک معاہدت کا صحیفہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کر لے اور آگے ہے وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اِنْ يَشَعَاللَّهُ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پہلے ہے کہ جو چاہے خدا کی طرف جانے والا راستے اختیار کر لے اور آگے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وَمَا تَشَعُونَ لیکن تم تو وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے چل جی تمہارے جانے کا اختیار تو ختم ہوگی اس کے معنی یہ ہوتی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ وہ چاہے چاہو جو اللہ چاہتا ہے وہاں سے بات کانا جاب ہوئی تم جو چاہو وہ کرو تمہیں اختیار ہے اس کا ہم تمہارا اختیار سلب نہیں کر دیں لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے قرآن کے متعلق اقبال نے کہا ہے آنچِ حق می خواہد آنس آزد تُرہ جو خدا جو چاہتا ہے کہ تم اس طرح کے بن جاؤ قرآن تمہیں اس طرح کا بنا دے گا کہا یہ ہے کہ یہ ہم نے کہا ہے کہ جس کا جی چاہے جونسا راستہ جی چاہے اختیار تک لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے جو قرآن میں اس نے کہا دیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں تو تم یہی کرو بات کہاں سے کہاں جا پہا ہے فَمَنْ شَعَرْزَكْرَهُ وَمَا جَسْكُرُونَ إِلَّا اِلَّا اِنْ جَشَاعَ اللَّهُ هُوَا اَحْلُ الْتَقْوَا وَا اَحْلُ الْمَغْفِرَةِ یہ لوگ ہیں جنہیں آپ اہلِ تقوی کہہ سکتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہیں گے یہ چیز کہ ہم نے یہ ایک معایزت کا نصیحت کا ایک تذکرہ ایک منشور دے دیا واضح کر کے بتا دیا اب چاہیے تمہیں یہ کہ اس کے مطابق تم چاہو خود تمہاری خاشات تمہارے ارادے عرضویں مقاصد مطالب سب اس کے تابعہ ہونے چاہیے یوں ہو گئی بات تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے کیا بات ہے کہنے کی اب ایک ایک تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہم کیا چاہیں اس معاملے میں ہم کیا فیصلہ کریں تم یہ پوچھو کہ خدا کیا ہے اس معاملے میں چاہتا کہ کرو خدا چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلو چلو سیدھے راستے خدا چاہتا ہے کہ دوسرے کو کھلا کے خود کھاؤ یہ کرو تو خدا یہ چاہتا ہے ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا ارادہ سلب نہیں کرتے یہ تم پر چھوڑ دیا ہے کہ جیسا جی چاہے چاہے کرو یہ سینکھیہ ہے جی چاہے کھالو مر جاؤ گے جی چاہے چھوڑ دو بچ جاؤ گے تو تم اس کو چھوڑی کیوں نہیں جاتے سیدھی بات تو یہ منشور ہے تمہارے اختیار کو ہم سلب نہیں کرتے تمہارا جی چاہے اختیار کرو جی چاہے ناستیار کرو لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم یہ چاہو جو قرآن چاہتا ہے اس طرح سے تم اہلِ تقویٰ ہو جاؤ گے اس طرح سے تم اہلِ مغفرت ہو جاؤ گے سورہِ المدسر کی آخری آیت یہ آگئی زیزہ نے من آئندہ ہم سورہِ القیامہ لیں گے پچتر بھی سورت ربنا تقبل منا این ناکاتا سمیو لدین شکر